آج کی میری اس ویڈیو میں ایک سٹوری ہے میں چیلنگ کے ساتھ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ویڈیو کے لیسنگ کو سمجھا اس پر غور کیا اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رو سکتا انشاءاللہ تو ایک امام گزرے ہیں احمد بن حنبل ہمارے چار امام میں سے ایک امام ہے جو بہت سینگل مسلم انہیں سب جانتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں سب ان سے مخاطب ہیں ایک دفعہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایسے کی ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھومنے کا شوق ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھومنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہوتا ہے ہاں اگر کام ہوا تو بھلے کہیں چلے کہ ورنہ نہیں جاتے ہیں کہیں اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے روٹین میں شامل نہیں تسافر کرنا کہیں دور جانا تو ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا گھوڑا اٹھایا اور سفر کے لیے نکل گئے بے وجہ زہر سے تھوڑا سا پہلے آدھا گھنٹہ پہلے سمجھ لیں آپ کی وہ ایک گاؤں میں رکے تو انہیں ایک مسجد دکھائی دی انہوں نے سوچا کہ چلو یہیں نماز پڑھ لیں گے گھنٹے کے بعد زہر ہونے والی ہے اور یہیں آرام کر لیں گے تھوڑا سا تو جیسے یہ مسجد میں انٹر ہونے لگے تو گیٹ پہ متولی ملے جو جو چیزیں دیکھتے ہیں ذمہ دار وہ ملے انہیں روک دیا جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی ایسے مسجد کے ذمہ دار ہیں میں آپ کو اپنے واقعہ بتاؤں میں مارکٹ گیا لکنو تو میرا ایک دوست بھی ساتھ میں تھا آپ یقین کرے کہ جب مارکٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا لیڈ سویر ہو جاتا نماز پڑھنے میں تو زہر کی نماز وہی میں پڑھنے گیا ڈھائی یا تین کے درمیان میں پڑھنے گیا نماز امام صاحب تھے ذمہ دار تھے تو جب میں انڈر انٹر تو گیا مسجد میں اور مسجد میں گیا نماز بھی زہر کی پڑھ لی جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور نکلنے لگا تو دیکھا کہ لوک لگا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے تو میں نے آواز دی امام صاحب کو کہ امام صاحب کھولے مجھے باہر جانا ہے تو آپ کو پتا امام صاحب کا لہجہ اتنا ڈینجرس تھا پتہ نہیں کون سا وہ اسلام میں اخلاق تھا مجھے نہیں پتا کس کٹیگری میں آتا انہوں نے ہم لوگ کو ہڑکایا کہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ جاتی ایک وہ ہوتا ہے ایسے ایسی باتیں گرنے لگے کہ ہمیں سونا ہے ہمیں دیکھانا ہے تو مجھے میں ہران ہوا کچھ بھی نہیں بولا میرا دوست کچھ بولا بس ہم سنتے رہا ہمیں میں اندر ہی اندر یہ فیل کر رہا تھا کہ ہمارے ہمارے بحمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یہودی آتا ہے اور انیٹ کر کے چلا جاتا ہے مسجد میں تب بھی اسے کچھ نہیں کہتے اور ہمارے جو متولی ہیں ذمہ دارے وہ مانس پڑھنے سے بھی روک دیتے ہیں تو ایسے سب نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن کچھ ایسے ہمارے ہاں ہے میں بہت ساری پابندی لگا کے رکھے ہوئے تو اس دور میں ویسے ہوں گے ذمہ دار تو انہوں نے امام احمد بن حمبل کو مسجد میں آنے سے روک کیا کہ وہ نہیں جانتے نہیں ہوں گے اس دمانے میں تو کوئی انسٹرگرام فیس بک تھا نہیں تو تو جب یہ سب بحث چل لئی تھی تو سامنے ایک تندر والا تھا جو روٹی بناتا تھا تو وہ سب دیکھ رہا تھا تو وہ اپنی دکان چھوڑ کر آیا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ آپ چھوڑے ہوں آپ چھوڑے آپ میرے ساتھ دکان چلیں وہیں پہ آرام کریں اب اب زہر کیزان ہوگی تو آپ نماز پڑھ لیے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ تندر والا امام صاحب کو اپنی دکان کے پاس لیا اور انہیں اچھے سے بٹھایا اور اس کے بعد انہیں پانی میں نہیں پلایا روٹی نہیں کھلائی اور وہ بیٹھ گیا ہے اور پھر وہ آدمی اپنا کام کرنے لگا روٹیاں بنانے لگا تندر میں امام صاحب نے دیکھا کہ جب وہ انسان روٹی والا روٹی بنا رہا تھا تو روٹی بناتے باتے باتے اس کی زبان چل لی تھی وہ کچھ پڑھ رہا تھا کنٹینیسلی وہ کچھ نے کچھ پڑھتے جا رہا تھا تو اب امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ تم روٹیاں بناتے جا رہے ہیں اور یہ پڑھ کیا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں استقفار کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتا ہوں میں جب بھی روٹی بناتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں مجھے میں استقفار اللہ پڑھتا ہوں تو امام صاحب نے کہا اچھا تو تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہوا انہوں نے کہا ہاں بہت فائدہ ہوا ابھی آپ دیکھیں جب زہر کی آزان ہوگی اور سب نمازی فارغ ہو کے باہر آئیں گے تو یہاں آس پاس میرے چار پاس دکانیں اللہ کے شکر سے میری استقفار کی وجہ سے سب سے زیادہ روٹیاں میری بکتی ہیں اور میری ہر دعا اللہ خوبول کرتا ہے ہاں بس ایک دعا میری باقی رہ گئی یہ میں جو کئی دنوں سے مانگ رہا ہوں وہ پوری نہیں ہوئی امام صاحب نے کہا کہ ایسی کونسی دعا جو تم کئی دنوں سے کر رہا ہو پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں وہ اس صدی کے بہت بڑے علامہ ہیں امام ہیں کیونکہ اس امری بتایا کی وجہ میں اسلام کام تو نہیں کرتا ہوں اے چاہتا ہوں مجھے جو اسلامی Higher ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ محبت ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس طریقے سرب ان عمigkeit امام صاحب سے ملنا ہے میں ان کے لئے بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن میری اس دکان کی وجہ سے گھر کی مصرفیات کی وجہ سے میں اتنا سفر نہیں کر سکتا کیا میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی ازباب بنا دے اور مجھو انہا ملا دے تو امام حیمد بن حمبل نے جب یہ بات سنی تو وہ فون اٹھے اور اس روٹی والے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں ہی امام حیمد بن حمبل ہوں تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرا روٹی میں شامل نہیں ہے کہ میں اس طرح سفر کروں اور دور کے تو بالکل بھی نہیں بینہ کام کے تو میں جاتا ہی نہیں ہوں تمہاری استقفار اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے گوار نے سمجھا کہ تم جاؤ کو اس نے احمد بن حمبل ہوئی تمہارے پاس بھیج دیا تو دیکھئے نا کی استقفار کی کتنی فضیلت ہے ہم انسان بہت محطت کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئی چیزیں نہیں کر دیں ہمیں ہرڈ وقت بھی کرنا چاہیے ہمیں مارکٹنگ بھی کرنا چاہیے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ ہمارے 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 پیسوں میں ہمارے وقت میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا تو اس ویڈیو سے اس چیز کو لے لی سنن لیں کی ہمیں جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اگر میں کپلے بیچ رہے ہیں یا ہم مارکٹ میں جا رہے ہیں یا ہم راستے میں جا رہے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے دلی دل اور اس تغفر استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل عظم بھی مات ہو بھی لئی ان سب کلمات کا ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے ہماری ساری دعا کو خوبل کرے گا ہماری آنے والی مشکلوں کو بھی دور کرے گا اور ہم جو جواب کر رہے ہیں جس میں ہم محنت کر رہے ہیں پیسہ کمانی کی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت دے گا تو اس ویڈیو سے یہ لیسن لے کہ امام احمد بن حبل اتنے بڑے امام وہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنایا کہ وہ خود چل کر ایک معمولی سے روٹی والے کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں ملاقات کیلئے بھیج دیا استقفراللہ میں یہ طاقت ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے